موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین تمام قسم کی تعریفیں اسی اللہ رب ذو الجلال والاکرام کے لئے لائق و زبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک اور مدبر ہے درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصا میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ وسلم مبارک وسلم محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے آٹھویں چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوتاہی کرنا ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریم کرنا آپ کی عزت اور احترام کرنا یہ ایمان میں داخل ہے لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریم نہیں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام نہیں کرتا ہے یوں سمجھئے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اس کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں آئیے دلائل کی روشنے میں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آدمی کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو تب بھی اس کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں دلیل سورہ حجرات سورہ نمبر انچاس آیت نمبر دو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق سوت النبی اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ایمان والوں کو یہ تاقید کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچے نہ کرو بلکہ اپنی آواز کو پست رکھو جیسے تم دوسروں سے جو بات چیت کرتے رہتے ہو اس طریقے کے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کرو بلکہ بالکل عدب اور احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو ان تحبت اعمالکم اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں کو کرے گاً اللہ تعالی تمہارے عملوں سے بلا آواز بلند نہیں کر سکتے اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ایسی حالت میں یہاں یہ بات جان لینی چاہیے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں احادیث کی شکل میں ہیں آپ کی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے سامنے آپ کی سنتوں کے سامنے آپ کے حدیث کے سامنے کسی فقیح کا کوئی قول کسی امام کی کوئی بات نہیں چل سکتی اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی امام کی کسی فقیح کی کسی عالم کی کسی علامہ کی کسی مفتی کی بات پیش کرتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی بے عدبی شمار ہوگی آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیش کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے ہمارے پیر صاحب نے ایسا کہا ہے ہمارے مولوی اور مفتی نے ایسا کہا ہے یاد رکھیے یہ بے عدبی ہے جب اللہ رسول کی بات آ جائے ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گردن کو جھکا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ایسے تھے قدرتی طور پر جن کی آواز بلند تھی تو کیا جس کی قدرتی طور پر آواز بلند ہوتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا ذرا یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3613 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظر نہیں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایک ساتھی کو بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں ذرا جاؤ ان کی خبر تو لو ایک صحابی جاتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کیا مسئلہ ہے کیوں پریشان ہو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد کیا ہے وہ کہنے لگتے ہیں میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا کیوں پریشان ہو نہیں کی کوئی وجہ تو بتاؤ بات دراصل یہ ہے کہ میری آواز بہت اونچی ہے میری آواز بہت بلند ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بیٹھتا تھا میں نے قرآن کریم کی آیت سنی ہیں کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو ضائع نہ کر دے میری نیکیاں ضائع ہو گئیں میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا تو وہ صحابی سنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس کے پاس گیا ہوا تھا وہ ایسے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بھیجا اور کہا جا کر کے ان کو خوشخبری سنا دو اِنَّكَ لَسْتُ مِنْ أَحْلِ النَّارِ ولیکن من اہل الجنہ جا کر کے ان کو ایک خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنمی نہیں ہیں وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ اللہ احتبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی جس کی وجہ سے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھتے باتچیت کرتے تو ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے اعمال اکارت ہو چکے ہیں میری نیکیاں زائے ہوتی جا رہی ہیں اب میں پھر نبی کے دربار میں جاؤں گا پھر میں باتچیت کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں ساری کے ساری برباد نہ ہو جائیں تو معلوم کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی حالت میں آپ کی بے عدبی یہ سراغ سر غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ تعظیم کرنی چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برابر ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسلام کے دشمن آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں یہ تو کافر ہیں مشرق ہیں ان کو اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں لیکن اگر ہم مسلم معاشرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو یہ چیز ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اپنے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کیسے؟ جب اللہ رسول کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں بعض مفسرین نے اس آیت کو دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں آپ کی تازیب نہیں کرتے وہ کفر کرنے کے برابر ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پینسٹھ اور چھسٹھ کے اندر اللہ اعتبارہ کو تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ منافقین کے حق میں یہ آیت نازل بھی ہے منافقین کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پیش کرتے تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا آپ کی سنت کا آپ کے قول و فعل کا مزاق اڑاتے تھے دیکھو مسلمانوں کے نبی نے ایسی بات کہہ دی مسلمانوں کے نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو اس بات کی تاقید کی گئے کہ فلان کام کرو فلان کام کرو وہ لوگ آپس میں جب کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادی کرتے تو ہنسی مزاق اڑاتے تھے اسی لئے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم یوں ہی ہسی مزاق کر رہے ہیں ہمارا مقصد کسی کو پریشان کرنا تنگ کرنا نہیں ہے بس یوں ہی ہسی مزاق ہم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ارے مزاق کرنے کے لئے تم کو اللہ رسول کی آیتیں ہی ملی تھی دوسرا کوئی ملانی کیا تم کو ہم اپنے نبی پر پیغامات کو نازل کرتے ہیں ہم نبی پر قرآن کریم کے آیات کو نازل کرتے ہیں یا پھر نبی ہماری وحی کے مطابق تمہارے سامنے کوئی بات پیش کرتے ہیں تو تم کو مزاق سوچتی ہے اور تم اللہ رسول کی تعلیمات کے ساتھ اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم مزاق کرتے ہو جس کو میں نے اپنا نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کرے بھیجائے تم اس کے ساتھ مزاق کرتے ہو اب اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا لا تعتذرو بہانے نہ بناؤ تمہارا کوئی عزراز قبول نہیں کیا جائے گا لا تعتذرو بہانے نہ بناؤ قد کفرتم بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد تم کفر کر بیٹھے ہو ایمان تو تم لائے ہوئے تھے لیکن تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے اس آیت سے بعض مفسرین اکرام نے یہ دلیل لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مزاق اڑھانا وہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی زندگی گزارے وہ بات یہ نہ کہے کہ یہ چھوٹی بات ہے یہ بڑی بات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے اس کو چھوڑ دیئے چھوٹی سنت ہے یہ بڑی سنت ہے نہیں نبی کی ہر بات بڑی ہوتی ہے اس لیے اپنے نیکیوں کے اکارت ہونے اے اور ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہوں اور اس طریقے سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہوں اسی طریقے سے ایک تیسری چیز یہ ہے اعمال کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا میرے مولوی صاحب نے کیا کہا ہے میرے مفتی صاحب نے کیا کہا ہے میرے امام صاحب نے کیا کہا ہے نہیں یہ نبی کی شان میں گستاخی ہوگی بلکہ دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معیار بنائیں گے اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت ہے سورہ احزاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً تحقیق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے عسوا ہیں تمہارے لئے نمونہ ہیں تمہارے لئے موڈل ہیں معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کسی بھی حالت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو موڈل نہیں بنا سکتے اور ان کی زندگی کو لے کر ہم ان کی سیرت کو لے کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے آئیے بات کو سمجھنے کے لئے ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ترسٹھ رابی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتی ہیں یعنی تین افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس جاتے ہیں امہت المؤمنین کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے عمل کے بارے میں سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں زہر تک آپ کا کیا عمل ہوتا ہے زہر کی نماز کے بعد سے عصر تک عصر سے مغرب تک پھر عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں دن اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے کتنی عبادت کرتے تھے کتنا سوتے تھے کیسے رہتے تھے وہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جا کر تمام چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں جب وہ تمام چیزیں ان کو بتائی گئیں تو انہوں نے کیا کیا ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد کہا کہ انہم تقالوہا تو انہوں نے کیا سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمال تو بہت تھوڑے ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہے آپ عمل تھوڑا کریں آپ عمل زیادہ کریں آپ تو جائیں گے جنت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ماف کر دیا ہے اب ان میں سے ایک آدمی کہنے لگتا ہے امَّا آنَا فَإِنِّي أُسَلِّ اللَّئِ لَعَبْدَى آج کے بعد میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا میں کیا کروں گا ساری رات نماز ہی نماز پڑھتا رہوں گا ساری رات عبادت کرتا رہوں گا اور دوسرا اس میں جو تھا وہ کہنے لگا آج کے بعد میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا دو آدمیوں نے یہ بات کہی تیسرا جو شخص تھا وہ کہنے لگتا ہے میں آج کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا ذرا دیکھئے غور کیجئے تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں دن اور رات کے عمل کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آج کے بعد رات میں کبھی نہیں سووں گا رات بر عبادت کرتا رہوں گا دوسرا یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آج کے بعد دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا اور تیسرا یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آج کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا یعنی ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ تین آدمی آئے تے رہونے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ اللہ کر خوف میرے اندر ہے اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں اختیار کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اللہ سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی بھی کرتا ہوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي اور یہ بات جان کر کے جاؤ جو میری سنت سے مو پھیر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے معیار نہیں بنایا بلکہ اپنے انداز سے وہ لوگ جینا چاہتے تھے اپنے انداز سے عبادت کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے روزہ چھوڑتے بھی تھے رات میں جاگتے بھی تھے رات میں سوتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے میری تعلیمات کو چھوڑ دیا میری سنتوں کو اپنا نہ چھوڑ دیا اپنی مرضی دین کے اندر کرتے رہے تو یاد رکھو فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے مو پھیر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے جانیں اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے شریعت کے معاملے میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے جتنا نبی نے کیا ہے جتنا نبی نے کہا ہے اتنا ہم کو کرنا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کرتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جہنمی ہیں آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایتوں کو منصوب کرتے ہیں ذرا وعی سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو نو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ مَا قَعَدَهُ مِنَ النَّارِ اگر کوئی شخص ایسی بات میری طرف منصوب کرتا ہے جس کو میں نے کہا نہیں ہے فَلْيَتَبَوَّ مَا قَعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے جو بات حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے جو بات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک آدمی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے آج مسلمانوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی صحیح حدیثیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اور مسلمانوں کے اندر جو دعی ہیں جو مبلغین ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں ہم دین کو پھیلاتے ہیں اللہ رسول کی باتوں کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جاؤ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں منگھڑت قصے ہیں وہاں یہاں کی کہانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے ذرا سوچی آپ اور کیجئے کس طریقے سے شیطان نے ہم کو گمراہ کیا ہوا ہے ہم منگھڑت روایتوں کو منگھڑت قصے اور واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور ایسی بے شمار منگھڑت چیزیں ہیں اور لوگوں نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے اور عام طور پر ویسے بھی لوگوں کے عادت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہاں اگر قصے کہانیاں پیش کریں گے تو جلدی ان کو سمجھ میں آتے ہیں اور ویسے بھی لوگ قصے اور کہانیوں کے عادی ہو چکے ہیں اور جتنے شولہ بیان خطیب ہیں بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے مجموعوں کو یہ سنبھالتے ہیں مبلغ اپنے آپ کو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں ویسے لوگ منگھڑت قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طریقے سے ہے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخینے کر رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اور آپ کی تعلیمات سے مو موڑنے کا انجام کیا ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث سن لیجئے سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم دسترخان بچھا ہوا تھا کھانا کھا رہے تھے ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا کل بھی امینی بھائی اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ نا اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ تو اس آدمی نے کیا کہا لا استطیع میں نہیں کھاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کرے کی تو نہ کھائے اللہ کرے کی تو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ کھائے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی بر اس کو دیکھا وہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا کیوں کہ اس نے قبر میں تکبر اور گھمڑ میں آ کر یہ کہا تھا کہ میں جہاں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا اور وہ ساری زندگی اس طریقے سے بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سارے نیکیوں کو برباد کر دیا آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ گستاخیاں کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے کترہ رہا ہے اور جو وہ پرانی چیزیں باپ دادا کی چیزیں ہیں اسی کو لے کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہر مسلمان کے لئے ضرور یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بربادی سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَ مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی